دیکھے دیش کے پردان منتری مانیہ نرندر موڈی جی دو تہائی جباؤں کو جن لوگوں نے ایک ناکہ آتمک واتاورن سے پربابت کرنے کا پریاس کیا ہے اپنے حجار برس کی گلامی میں جن لوگوں نے اور جس پڑیبار کے سدس نے اپنا ولدان دیا راست کے حط میں سماج کے حط میں اپنی مانوتا کی رکچہ کے لیے ان کو نامن کر کے ان کے گھر سے مٹی لا کر کے آج وہ مٹی بیہار کے ہر گاؤں سے نکل کر کے امرت واتکہ میں جائے گا راست واد کا ایک نیا جوتی وہاں جلے گا اور اس جوتی اور اس سکاراتمک اڑجا سے نوجوانوں کے بیچ راست واد کا اتصاہ کا سنچار ہوگا اس سے ان کے دل میں درد ہوگا جو کہیں نہ کہیں جائچندوں کی مانسکتہ سے راست کو کمجور کرتے ہیں وہ اس کا ویروہ کریں گے وہ مانسکتہ کو چوٹ لگے گا کیونکہ ایک اسمی صدی کا بھارت ہے اور ایک اسمی صدی کا بھارت کا اودائے بش گروہ کے روپ میں ہونے کے آگے بڑھ چکا ہے جو جو ویروہ دھی جائچند کی مانسکتہ میں ہے راست کی ایک جوتا راست کی اکھنڈتا راست واد کا پرکھر جو طاقت اگر جو روڑ پر سرک پر آتی ہے دکھائی پرتی ہے تو جائچندوں کے دل میں تو درد ہونا سوہاوک ہے جو راست سے پریم کرتا ہے اس کو تو گرب ہوگا کہ آج دو تیہائی یوہ جو اپنے راست باد کے پت پر پرکھر ہو کر کے آگے بڑھ رہا تیرنگا لے کر اور پورے راست کو ایک جوتا کا سندیش دے رہا ہے اس میں گرب ہونا چاہیے تکلیپ اور درد اسی کو ہوگا جو جائچندوں کی ونسج ہے امارو جالا اب آپ کے ٹی وی پر بھی اپنے سمار ٹی وی پر یوٹیوب پر سرچ کریں امارو جالا چینل سبسکرائب کریں اور دیکھیں تازہ خبریں وہ بھی ایچ ڈی کوالٹی میں اور ہاں بیل آئیکن دمانا نہ بھولیں تاکہ ہر خبر ہو آپ کے گھر امارو جالا نشپکش نربی نرانتر